آج کی ملاقات میں باب پارٹی کی قیدت بھی شامل تھی جس پر نون لیگ تنقید کرتی رہی ہے اور آج ذرائع کے مطابق اسی باب پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر علیہ بلوچستان جام کمال اور ان کے کابینہ کے دیگر عراقین بھی نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں دوسری طرف پی فس پارٹی کی جانب سے نون لیگ پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے بلاول بھٹوزداری نے نواز شریف کی کوئیٹہ جانے پر کہا کہ میرے خیال میں میاں صاحب کو یہ تجویز کیا گیا ہے کہ لاہور میں نون لیگ کے لیے مشکلات پیدا کی گئی ہیں اس لیے وہ دوسرے صوبے میں اک کا دکا سیٹ کے لیے خود پہنچیں میری تجویز یہ ہوگی کہ وہ لاہور پر ہی فوکس کریں بلاول نے دوہزار اکیس میں ایرزا گلانی کو سینٹ میں اپوزیشن ریڈر بنوانے کے لیے باپ پارٹی کے چار ووٹ لینے کے بعد پیپس پارٹی پر ہونے والی تنقید کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ہمیں تو پی ڈی ایم سے نکالا گیا کہ باپ کے ووٹ کیسے لیے اب امید ہے کہ نون لیگ کنسسٹنٹ رہے گی اور اگر کل باپ برا تھا تو آج بھی باپ برا ہو گا میرا خیال میں میاں صاحب کو یہ تجویز دیا گیا ہے اس لیے لاہور میں مسلم لیگ کے لیے آج کل مشکلات پیدے کیئے گئے ہیں تو یہ تجویز کیا گیا ہے کہ دوسرے صبح میں جا کے قد و قد سیٹ کے پیچھے جو ہے وہ میاں صاحب کو تکلیف دیا گیا کہ وہ خود پہنچے میرا تجویز یہ ہوگا وہ لاہور پہ ہی فوکس کریں ہمیں تو پی ٹی ایم سے نکالا گیا اور ہمارا تو تنکیر ایسے ہوا کہ ہم باپ سے ملئے باپ کے چند سینیٹرز کا وٹ انہیں کیسے لیے تو امید ہے کہ نون لیگ کنسسٹنٹ رہے گا اور اگر کل باپ برا تھا تو آج بھی باپ برا ہوگا دیکھئے باپ پارٹی سے متعلق مریم نواز اور نون لیگ کے ارہنوما پہلے کیا کہتا تھا ایک چھوٹے سے عدے کے لیے آپ نے باپ سے ووٹ لے لیے وہ والے باپ سے ووٹ لے لیے جو اپنے باپ کی اجازت کے بغیر کس کا ساتھ نہیں دیتا اگر آپ تابداری کرنی ہے اگر آپ نے سیلک ہونا ہے تو پھر آپ کو عمران خان کی پیروی کرنی چاہئے جس جو بہت ڈھٹائی سے اور بہت سپوز ہو کر وہ تابداری کرتا ہے باپ پارٹی کس نے بنائی تھی سب کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی اور وہ ان سے نو سی لیے بغیر کہیں نہیں جاتے اگر پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو کراس کر کے باپ پارٹی کے ساتھ الائنس کیا ہے تو انہوں نے پی ڈی ایم کی بریچ آف ٹرسٹ کیا اور بریچ آف کانٹریکٹ کیا ہے موسیقی